السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو شوسر میڈیا پر کبھی کبھی ایسی ویڈیوز نظر آ جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل تڑپ اٹھتا ہے آج کی یہ ویڈیو بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ ایک بزرگ شخص اپنی روزی روٹی کے لیے روڈ پر نکلتے ہیں اور لکڑی کے سہارے چل پھر کر کپڑے بیشتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اتنے میں کچھ ہمدرد اور مخلص لوگوں سے ان کے ملاقات ہو جاتی ہیں ہمدرد اور مخلص لوگوں سے ان کے ملاقات ہوئے ہیں دوستو یہ ویڈیو پڑو سے ملک پاکستان کی ہے اور ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اتنی عمر ہو جانے کے باوجود اپنی روزی روٹی کے لیے روڈ پر گھوم پھر کر انہیں کپڑے بیچنا پڑ رہا ہے افسوس حد افسوس کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں اس دنیا کی تو سب سے عظیم ہستیاں یعنی ماں باپ جو کی اپنی اولاد کے راحت و آرام کے لیے دنیا کی ہر تکلیف و مسیبت کو برداشت کر گزرتے ہیں اور باپ اپنے اولاد کے مستقبل کو سوارنے کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے لیکن کچھ بدنصیب لوگ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی بے لوز قربانیوں کو اور بے انتہا محبت کو بھول جاتے ہیں اور ماں باپ کو یوں بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں دوستو اگر ان کی کوئی اولاد ہیں تو اسے چاہیے کہ ان کی خدمت کرے اور اس عمر میں انہیں کام کرنے پر مجبور نہ کرے کیونکہ اس طرح سے اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ دینا سراسر ظلم اور ناانصافی کی بات ہے اور اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما اور ان کی تمام تر مشکلات کو ختم فرما اور ہم سب کو چاہیے کہ ایسے کمزور اور ضعیف لوگوں کی بھرپور مدد کیا کریں دوستو اس ویڈیو کی تعلق سے آپ کیا رہ رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں